اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں امیر انور آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیٹس ایگری کلچرل انفرمیشن تو دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے آلو کے ذرہ رسان کیڑے اور ان کا انصداد تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو پریس کر دے تو چلیے دوستو وقت ضائع کی اب غیر ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اکسان بھائیو آلو بہت عام فصل ہے اکسان کی اسے مکمل گذاب بھی کہا جاتا ہے اس پر بہت سے کیڑے مکوڑے عملہ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ آج آپ کو بہت عام معلومات دیتے ہیں مثلا اس پر ایک چور کیڑہ عملہ کرتا ہے چور کیڑے کا طرف کوش اس طرح ہے بالگ پروانہ بورے رنگ کا اگلے پروں پر سیاہ دھاریاں اور ان کے درمیانی حصے پر سیاہ رنگ کا گردن مانشان پایا جاتا ہے سنڈی کا رنگ سیاہی مائل اور لمبائی کے رک دو سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں یہ کیڑہ سنڈی ننے پودوں کو رات کے وقت زمین کے قریب سے کار دیتی ہے اور دن کے وقت زمین میں چھپی رہتی ہے پودے کے بلائی حصے جب سخت ہو جاتے ہیں اور نیچی آلو بن جاتے ہیں تو آلو کھانا شروع کر دیتی ہے اس کو طرف کرنے کے لیے روشنی کے فندے لگائیں میز بان پودے خاص طور پر جڑی بوٹیاں طرف کریں مناسب وقفے سے کھیت کو پانی نگاتے رہیں کیونکہ اس سے جو کیڑے کا عملہ کم ہو جاتا ہے محکم انظرات تسریح عملہ کے مقامی مہارینز کے مشرے کے ساتھ کوئی زہر پاشی بھی کریں چست تیلہ چست تیلہ کا بالک کیڑا سبزی مائلہ اور اگلے پروں پر ایک شاہ نشان ہوتا ہے جبکہ بچہ بالک کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کے پر نہیں ہوتے چست تیلہ بچے اور بالک دونوں پتوں کی نیچلی ستہ سے راست چوس کا نقصان پہنچاتے ہیں شہید عملے کی صورت میں پتے جلسے ہوگے نظر آتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں زیادہ نمی کیڑے کی عبادی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یہ کیڑہ علو کی بیماری مائیکو پلازمہ فلانے کا بھی باعث بنتا ہے جڑی بوٹیوں کی تلفی کریں اور محکم انظرات تسریح و پیسٹ پارنے کے مقامی مہارینز کے مشرے سے مناسب زہر پاشی کریں سفید مکھی اس مکھی کے پار سفید جبکہ زردی مائل اور سفید پاورڈر سے ڈھکے ہوتے ہیں مادہ پتوں کے نیچے ایک ایک کر کے انڈے دیتی ہیں انڈے اور پتے انڈے اور بچے پتوں کی نیچلی ستہ پر چمٹے ہوتے ہیں بچے اپنی جگہ سے حال نہیں سکتے نہ ہی ان کے پار ہوتے ہیں یہ کوش اس طرح نقصان پچھاتے ہیں کہ بچے اور بالک دونوں پتوں کا راست چوس کا نقصان پچھاتے ہیں حملہ شدہ فصل دندری سی نظر آتی ہے یہ مکھی میٹھا لے سار مادہ کھارج کرتی ہے اس پر چیہ فوندی پیدا ہوتی ہے اس سے زیائی تعلیف کا عمل روک جاتا ہے یہ مکھی وائرسی امراض فلانے کا بھی سبب بنتی ہے فصل کے باقیات کو ختم کیا جائے متبادل کھراکی پودے اور جڑی بوڑیاں تلف کریں اور مناسب زہر پاشی کریں جو ہیں جسامت میں بہت چھوٹے ادسے سے نظر آتی ہیں ان کا رنگ کانسی جیسا اور آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں جو ہیں پتوں کا راست چوز کر نقصان پر جاتی ہیں پتے کی نچلی ستہ پر جالا سا دکھائی دیتا ہے اور پتے موڑ کر سائز میں چھوٹے ہو جاتے ہیں شدید حملہ کی صورت میں پتوں کے کنارے سوخنا شروع ہو جاتے ہیں جووں کے خاتمے کے لئے فصل کو زیادہ گرم حوصل میں کاشت نہ کریں پودوں پر پانی کا سپریہ کرنے سے کافی کنٹرول ہوتا ہے اگر حملہ زیادہ ہو تو میں اکمہ ذرات کے مقامی حملہ سے مشہرے کے بعد سپریہ کریں سستیلہ اس کیڑے کے بالک دو قسم کے ہوتے ہیں پہلی قسم کے کیڑوں کے پار ہوتے ہیں اور ان کے اگلے پار جسم سے تقریباً لمبے ہوتے ہیں جسم کا رنگ شاہی مائل سبز یا سبزی مائل شاہ ہوتا ہے دوسری قسم کے کیڑوں کے پار نہیں ہوتے جن کا رنگ سبزی مائل بھورا ہوتا ہے سستیلہ پتوں کی نچلی ستہ سے راست چوستا ہے جیسے پودے کمزور ہو جاتے ہیں یہ کیڑا وائرسی امراض فلانے کا سبب بنتا ہے پودوں پر شہر جیسے مادے کا اخراج کرتا ہے جس کی وجہ سے شاہر ہندی ہوگا تھی اور زیائی تعلیف کام روک جاتا ہے سستیلہ کے متوادل کھرا کی پودے اور جڑی بوڑییں تلف کرنے سے سستیلہ کی تداز کو کافی آتک کام کیا جا سکتا ہے مناسب وقت پر مناسب مقداروں نائٹروزن والی خاد کا استعمال کافی فائدہ ماند ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بھی مناسب ظاہر پاشی کریں علو کا پروانہ پروانی کا جسم اور اگلے پروں کا رنگ سرکھی مائل بھورا ہوتا ہے پروں کے کنارے جھالر دار ہوتے ہیں سنڈی کا سر بھورا اور جسم سبزی مائل مٹیالہ ہوتا ہے اس کے خاتم کے لئے یہ پہاڑی علاقہ میں جہاں عام الاد میں سرد گرم سرد گدام کے بغیر علو زخیرہ کیے جاتے ہیں وہاں پروانہ علو کی آنکھوں پر انڈے دیتا ہے جن سے بعد میں سنڈیاں سرنگ بنا کر علو کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور علو کو کھانا شروع کر دیتی ہیں اس کے خاتم کیلئے فضل کی برداشت پر علو خیت میں گلے کھلے نہ چھڑیں بلکہ انہیں مٹی گھاس یا بوریوں سے اچھی طرح سے ڈھام دیں حملہ شدہ علو چون کر زمین میں دبا دیں پروانوں کو تلف کرنے کے لئے روشنی کے فندے لگائیں میز بان پودک سن جڑی بوٹیاں